نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما بردہ في صورت آل امران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و خدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاعا علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال عزوجل کما بردہ في صورت الحج و لکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ على ما رزقهم من بهیمت الانعام فإلہكم إلہ واحد فلہو اسلم و مشحر المخبتین الذین ازازم ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین على ما صابهم والمقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فيها خیر فاسکر اسم اللہ علیہ سواف فإذا وجبت جنوبها فقلوب منها واتعب القانع والبعتر كذلك سخرناها لکم لعلكم تشکرون لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لکم لتکبر اللہ على ما هداكم و بشر المحفرین صدق اللہ العظیم رب اشتح لی صدر ویسر لی عمری وحل رقضة من لسانی يفقه قوضی اللہم ربنا الہمنا مشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقم ورزقنا اطباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمين آجز الحجہ کی تین تاریخیں گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عید العزہ آ رہی ہے دیکھئے اسلام میں جو چار عبادات فرض کی گئی ہیں جو چار ارکان ہیں ایک رکد تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدت سے قلبہ شہدت اور چار ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے مناس روضہ حج ورزقان ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے مجھتر ایک دو جمع دو کی تقسیم بنتی ہے دو عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر نماز اور بوزہ یہ دو چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں لیکن دو وہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں وہ عام نہیں جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکاعت ہیں جو صاحب استطاعت ہیں ہج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہیں اس میں دو جمع دو کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ انفیسس دو عبادات پر ہے نماز اور زکاعت اقیم صلاة وعات وزکاعت اقیم صلاة وعات وزکاعت اقیم صلاة وعات وزکاعت یقیمون صلاة ویتون زکاعت یہ گویا کہ بدھا ہوا ہے جوڑا جبکہ یہ صورتحال جو ہے لوزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے صلاة اور زکاعت کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا اور روزے کے سارے احکام ایک مقابل سورہ بقرہ کے تئیس سوروں کو کی چھ آیات میں سب قسم بھی آلوئی باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بی ذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں ہے اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا وہ میں نے آیات آپ کو پڑھتا سلا یہ ہیں دو آیات ان پر ہمیں گفترو کریں سورہ بقرہ کے چوبیس ورن کچھ پچھیس ورن رکوع میں کچھ اس کے مناسق بیان ہوئے سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اس کے مناسق بیان ہوئے بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا حکم نہیں ہے تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا ہے دو جمع دو کا لیکن یہ جو کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نے در آئی کہ ہماری جو دو عیدے ہیں وہ ان دو عبادات کے ساتھ منصرک کر دی گئے ہیں روزوں کے خطاب پر عید الفقر حج کے ساتھ عیدالعصام تو گویا کہ ان دو عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجہ میں کوئی کمی مرسلک ہوتی ہے مران و مجید کے بیان کی حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری دو ہی عیدے ہیں دو ہی تہوالے ہیں اور وہ ان دو عبادات کے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں اب آخری بات سمجھئے تین جمع ایک کی بھی ایک تفریق ہے تین عبادات وہ ہیں جو معلق بالزمان ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ سے ملتاندے ہیں نماغ ہر جگہ فرض ہے ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا اگر سورج جو ہے رسط النہار سے دھلکے گا تو زہر کا وقت ہوگا اگر کسی مجید سے اللہ تعالی کی حکمت ہوگی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں زہر فرض ہوگی ہی نہیں مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہیں قیامت کا جو زلدلہ آدم والا ہے اس پر یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں سورج مغرب سے تعلق ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے تو مغرب قیمت نہیں آیا کسی طریقے سے نمضان کا مہینہ آئے گا تو نوزے فرض ہوگی ہے اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کو تعلق نہیں ہے حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہیں وہ خاص مقام پر اندا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے جائیے مکرمہ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کیجئے پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم تربیہ آٹھ سے رہز کو نکلیے اور جا کر بنا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نو کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے عرفات میں شاب تک قیام رہے گا لیکن مغرب کے نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جا کر بزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ بنا گیا چاہے کتنی ہی جیل ہو جائے گا بارک یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں ہر جگہ پر یہ عدالی ہو سکتا ہے اب اس میں دیکھئے حکمت نظر آ رہی ہے کیونکہ حل جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے اس کے ساتھ جو عزا وابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حد ہی کہ ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو مناسی کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا تم مدید مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذلحس کا چاند تنو ہو جائے تو اس کے بعد حجامت میں کراؤں نہ خود نہ کٹو وہ جو کس بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجہ میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہیں تو قربانی در حقیقتن جو ہے عید الازحاب وہ گویا کہ ایکسٹنشن ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے اندر شریک ہو جاؤں تو یہ میں نے چند باتیں تمہیدن ارس کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہیں ہمارے دین میں اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعادل ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعادل ہے یہ بیلوڈ کرنے چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائیں حج کے بارے میں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ جید میں مکہ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفز کا ہو جائے ترتا ہے مختلف زبانوں کے در جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں گل گم قوم کی بجائے قوم کی بجائے گم قول کی بجائے گل اَقُولُ لَكْ اَقُولُ لَكْ وہ گاف تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے تو بکہ وادی بکہ یہ ہے اگر حقیقت مکہ بکرمہ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے میمار حضرتِ عبراہیم ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے میمارِ اول حضرتِ آدم علیہ السلام خود اولہ بیت انہینا پہلا گھر تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر عبراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی دا تو ناممکن آدم اسے اولہ بیت میں خود نلیل بوجود ہے حضرتِ آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیم کی البتہ اس کے بعد بعض سہلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر عبادی بنی تھی وہ بھی ختم کوئی ایسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بنگ توٹا تھا بہت بڑا صد مارب تو پھر وہاں جو ہمتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو بھاغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئے اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے یہی یمن کے قوائی تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے ہیں عوصر خضرج یہ یمن کے قبیلے تھے تو اس بنگ کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ہمارا تربیلہ ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا مثلے جنہوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر یہ تربیلہ ڈیم کو اڑا دوں وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سویل کیا ہو سکتی ہے تو بڑی سمپل ہے بڑا آسان کام ہے بابارٹ بٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے انجھا جہاں آئیں کچھ کو ہم گرا بھی لے گئے نہیں کچھ تو آگا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ حدف کے اوپر گرا جائیں گے کیا ہو رہا یوں سمجھئے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب وہ سونامی کا سوناب آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر اور ہر چی طبعہ برماند ہے کم سے کم سیوں سمجھئے کہ تقریباً سو میل کی چڑھائی میں اور بھی یہ سمجھ جو ہے ریگستان بن جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا خدا راقاستان خدا راقاستان تو بارا سندہ ماری کے بارے یہ صورتحال واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے یہ جو ہے اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گیا اس سے قواعد کہتے ہیں جو بنیادے ہوتی ہیں وہ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادے جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِلِ ان دنیا دوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیتر دو میماران حرم نے یہ عمارت دوبارہ تعمیر کی ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار دو ہیں میمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام فِيهِ آیاتُ مَيَّنَاتُ مَقَابُ عِبْرَاهِيمُ مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے یہ ایک پچھل تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھا اب آج تو آپ کو معلوم سکی فولڈنگ لگ جاتی ہے بانس لگ جائے یا آج کل تو پائپس لوہے کے اس سے لگا کر تو جیسے جیسے آپ کو معلوم دنگы بت散جاب